اسلام علیکم سوڈنٹ کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سوڈنٹ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں ہم اورگینک کمپاؤنڈ کے حوارے سے بات کریں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرڈکشن ہم دے چکے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتی ہے اورگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں سو آج کا یہ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپس آف آرگینک کمپاؤنڈ کی بات کریں گے اور ڈیفرنٹ کلاسز کی جب ہم بات لے رہے ہیں تو اس میں ہم آج کی لیکچر کے اندر اوپن چین ہائیڈو کاربن کو ڈسکس کریں گے آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈسکس کریں گے اور اس میں سپیسیپائی کریں گے کہ سٹریٹ چین اور برانچ چین کیا ہوتے ہیں اور اگزامپل دیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیفرنٹ کلاسز آف آرگینک کمپاؤنڈ کو تو ڈیفرنٹ کلاسز آف آرگینک کمپاؤنڈ پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا ایک ٹیبل شیئر کروں آپ لوگوں سے جو کہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے اور اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے نیکس ٹیپ یعنی کہ کلاسیفیکیشن کی طرف کو موب کریں گے تو جیسے مرنٹ اس وقت آپ کو اپنی سکین پر ایک ٹیبل نظر آرہا ہوگا اور یہی ٹیبل آپ کو اپنی بک میں بھی نظر آرہا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں ہم جا رہے ہیں پورٹس کلاسیفیکیشن آف آگینک کمپاؤنڈ جس میں کہ ہم ڈیفرنٹ آگینک کمپاؤنڈ کو ڈسکس کریں گے اور ان کی اگزامپلز لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کلاسیف آف آگینک کمپاؤنڈ اور اس میں ایک دیگئی اگزامپل اور اس کے بعد ہی کہانی آسان لگے سمجھ آئے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ ٹیبل جو ہے وہ یاد رکھنا پڑے گا اور اس ٹیبل میں ہے کیا اس ٹیبل میں جو نیم ہے سب سے پہلے کسی ایک آگینک کمپاؤنڈ کا ہم ہائیڈر کاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں تو آلکین میں پہلے دس آلکین یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے تو نیم ہے ایک کالم کے اندر اس کے بعد اس کا مولیکیولر فارمولا ہے پھر کنڈینس فارمولا ہے اور پھر سٹرکچرل فارمولا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ تمام چیزیں یاد ہونی چاہیے سو میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین آکٹین نونین اور ڈیکین یہ دس پہلے آلکین ہیں کہ جن کے نیم ان کے مولیکیولر فارمولا جیسے کہ میتھین کا چھ4 یہین کا چ Palace چھیک ہے کہ پروپین کا چ 3 еч چ котор چ چ چ چ چ چ چ C8H18 آ جائے گا اس طریقے سے 9N کا C9 اور H20 ہو جائے گا اور DKN کا C10H22 ہو جائے گا اس طریقے سے condensed formula جو ہے آپ دیکھیں گے ان کے اور پھر molecular structural formulas کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو میں آپ کو بتایا کہ یہ ہے بہت important ہے جو تک آپ اس کو memorize نہیں کریں گے آپ آگے کی کہانی کو اس طرح سے جس طرح سمجھنا چاہیے آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے تو جی سورن اب آگے شلتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم classification of organic compound کی بات کریں گے classification of classification of organic compounds دیکھیں جناب جہاں تک بات ہے classification of organic compounds اس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ normally ہمارے پاس دو طرح کے organic compounds ہوتے ہیں ٹھیک ہے we normally divide the organic compounds into two classes اور وہ کون کون سے ہیں ایک ہمارے پاس ہے open chain hydrocarbons اور دوسرا ہمارے پاس ہے closed chain hydrocarbons open chain hydrocarbons اور closed chain hydrocarbons اس لیکچر کے اندر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ open chain hydrocarbons کون سے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کی اگزامپل لیں گے اور اس میں فردر ہمارے پاس classification ہوتی ہے کہ فردر ہم ڈیوائیٹ کرتے ہیں open chain کو into straight chain and branch chain اس کو ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارا closed chain کا ڈسکشن ہماری ہے وہ ہم انشاءاللہ next section بہنگ کریں گے ٹھیک ہے so اب ہم آتے ہیں towards open chain hydrocarbons ٹھیک ہے open chain hydrocarbons یہ پہلی کلاس ہے ہمارے پاس open chain hydrocarbons دیکھیں جناب جہاں تک بات ہے open chain hydrocarbons کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ type of hydrocarbons ہوتے ہیں جن میں کے جو first and last carbon atoms ہیں they are not linked with each other ٹھیک ہے they are open they are not linked with each other these type of hydrocarbons are called open chain hydrocarbons دیکھیں تنے آپ پہ the type of hydrocarbons the type of hydrocarbons 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 in which the first and first and last carbon atoms are not linked with each other linked with each other یعنی ایک دوسرے کے ساتھ link نہیں ہے example دیکھیں سمجھنے کی کوشش کٹھنے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں جیسے for example if we have this compound CH3 CH2 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 and then CH3 so یہ ہمارے پاس ہے 1,2,3,4,5 so it is basically N pentane ٹھیک ہے یہ normal pentane ہے it's N pentane ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا carbon atom اور آخری carbon atom جو ہے first اور last carbon atoms جو ہیں ٹھیک ہے they are not linked together they are not linked with each other ٹھیک ہے they are open so that is why we call this type of hydrocarbon as open chain hydrocarbon ٹھیک ہے ایک اور example بھی ہم لے سکتے ہیں اگر آپ اس پہ گوار کریں کتنے carbon والا ہے 1,2,3,4,5 and 6 so آپ جانتے ہیں کہ 6 والے کو ابھی میں آپ سے کہا تھا hexane کہلاتا ہے اسے ہم iso hexane کہیں گے ابھی iso کہتے ہیں میں اس کا جسٹیفائی کروں گا جب ہم اپنے next point پہ جائیں گے iso heptane ٹھیک ہے اور iso heptane میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے اور last carbon atoms ہیں they are not linked together they are not linked with each other they are open that is why we call these type of hydrocarbon as open chain hydrocarbon ان کو کیا کہتے ہیں ہم open chain hydrocarbons کا نام دیتے ہیں تو وہ hydrocarbons کے جن میں پہلا اور آخری جو carbon atom ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ directly top link نہ ہو directly top bonded نہ ہو open ہو اس طرح کے hydrocarbons کو ہم open chain hydrocarbons کا نام دیتے ہیں اب یہ جو open chain hydrocarbons ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک straight chain ہوتا ہے اور ایک branch chain ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے share کروں گا straight chain کی definition کو اس کی example کو اور پھر ہم جائیں گے towards branch chain اس کی definition دیکھیں گے اور اس کی example کو discuss کریں گے so جیس پردین میں نے جیسے آپ سے کہا open chain کے اندر we have further two types so اس میں ہمارے پاس straight chain آتا ہے اور branch chain آتا ہے ٹھیک ہے تو first اگر ہم دیکھیں تو ہم straight chain کی بات کرنے جا رہے ہیں straight chain اب یہ straight chain concept ہوتے ہیں اس کو define کریں گے سب سے پہلے ہم example لیں گے اور پھر branch chain کی طرف کو move کریں گے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں the hydrocarbon hydrocarbon in which the carbon atoms are atoms are are linked in straight in straight chain having no branch ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کاربن ایٹم وہ ایک دوسرے کے ساتھ linked ہوں گے اور ایک chain بنائیں گے جس chain کے اندر کوئی branch نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کے hydrocarbon کو straight chain hydrocarbon کہتے ہیں وہ hydrocarbon کے جن میں carbon linked ہوں گے دوسرے کے ساتھ link مطلب کہ جو سے جڑے ہوں گے straight form کے اندر without having any branch اس طرح کے hydrocarbon کو ہم straight chain hydrocarbon کا نام دیتے ہیں جیسے ابھی example آپ کو دی تھی بڑی simple سی example یہ جو میں اس وقت write کر رہا ہوں ہم نے ابھی write کیا اس کو N butane یہ ویسی طور پہ ہمارے پاس straight chain ہے جس میں آپ دیکھ رہیں carbon linked دوسرے کے سو دیکھیں یہ N pentene ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں no branch no attachment of carbon atom in a branch manner ٹھیک ہے سی simple straight form کے اندر جو تمام carbon atom سے linked ہے اسے ہم straight chain hydro carbon میں consider کریں گے ایک اور example دیکھ رہیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 so یہ ہمارے پاس ہے N exam میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو جو میں نے table دیا ہے وہ یاد ہوگا تو ہی آپ enjoy کر سکھیں گے کہ کیا examples دی جا رہے ہیں کیا ہم پڑھ رہے ہیں کس طرح سے ہمیں justify کریں اپنے question کے answer کو سمجھنا آسان ہوگا تو آپ کو ضرور ہے کہ بات ہے برانچ چیند ہائیڈو کاربن کی تو جیسے کہ یہ نیم ہی ریپلیکٹ کر رہا ہے اس کی دیفنیشن کو ٹھیک ہے ہم دیفائن بھی کر لیتے ہیں اس کی دیفنیشن لکھ بھی لیتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹاپ آف ہائیڈو کاربن ہے کہ جس میں جو کاربن کی چیند ہے ٹھیک ہے that carries at least one branch of کاربن ٹھیک ہے اس طرح کے ہائیڈو کاربن کو ہم برانچ چیند ہائیڈو کاربن کہتے ہیں نکھ لے پیو ہاں پھر the hydrocarbons the hydrocarbons in which the کاربن چین کاربن چین کیری برانچ ایس ویل ٹھیک ہے یعنی کہ کاربن چین جو ہے برانچ بھی کیری کر رہی ہو ٹھیک ہے اب دیکھا تھا ہم نے لاتCs قرابن چین اب اکزامپل چین آئیزو کا ورڈ meille برانچ چین برانچ چین آئیزو کا ورڈ برانچ چین اس ورڈ پانچ کاربن والا 1 2 3 4 5 اور چونکہ یہ برانچ کری کر رہا ہے تو اس لئے اس کو ہم آئیزو پانچین کہہ رہے ہیں کوئر اگزامپل لیتے ہیں اب اس پہ گھار کریں کاربن 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 تینے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے تو چونکہ یہ 7 کاربن کنٹیننگ ہے آپ جانتے ہیں 7 والے کو کہتے ہیں ہپتین ٹھیک ہے تو چونکہ برانچ بھی ہاں پر موجود ہے تو that is why we call it as آئیزو ہپتین ٹھیک ہے آئیزو ہپتین ہے آئیزو ہپتین اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ اگزامپلز تھی clarity کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس open chain hydrocarbons کون سے ہوتے ہیں اور اس میں فردہ straight chain اور برانچ chain کا کیا ڈیفرنس ہے کیا اگزامپل ہو جاتی ہیں ہپس ہوا کہ آپ نے یہ تمام چیزیں اچھے سے سمجھی ہوں گی کوئی confusion still رہ گی ہو so most welcome آپ مجھ سے پوچھ لیجے گا آپ کو ضرور response دوں گا آپ نے دھیر سارا خیال رکھیں next section میں لگات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ